کہ ہم اور آپ اپنے گھر کو اللہ کی عبادت کی جگہ بنائیں مراد کیا ہے اس سے ہم اور آپ اپنی گھروں میں اللہ کی عبادت کا احتمام کریں ہم اور آپ اپنی گھروں میں اللہ کی عبادت کا احتمام کریں اپنے گھروں میں نمازوں کو قائم کریں اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیں اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دیں اپنی بیٹی کے متعلق یہ فکر میں مبتلا رہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے یا نہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے یا نہیں یہ اصول کہاں سے لیا گیا یہ ایک بنیادی سوال ہے آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی وآیت کریمہ سناوں جس میں اللہ تعالی نے اس اصول کا تذکرہ کیا اور اللہ نے اس اصول کے متعلق فرمایا وَوَحِيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيْهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَتًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارون کی طرف اس بات کی وحی کی کہ آپ مصر کے اندر اپنی قوموں کے لیے گھروں کو برقرار رکھیں اپنی قوم کو مصر میں آباد رہنے دیں وَاجْعَلُوا بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَتًا اور اپنے گھر کو قبلہ بنائیے اللہ اکبر دیکھیں اللہ رب العالمین دو نبیوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر کو قبلہ بنائیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہیے نمازوں کی پابندی کیجئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشکبری سنا دیجئے یہ آیتِ کریمہ بڑی جامع آیتِ کریمہ ہے اس کے متعلق امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا قول لکل کیا کہتے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ کے متعلق حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں اُمِرُو اَن يَتَّخِذُوهَ مَسَاجِدًا کہ اللہ نے جو کہا وَأَن تَجْعَلُوا بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَةً اپنے گھر کو قبلہ بناو یعنی اپنے گھر کو سجدے کی جگہ بناو اپنی گھر میں اللہ کی عبادت کرو اپنے گھر کے اندر نمازوں کو قائم کرو اپنی بیوی کو اس کا حکم دو اپنے بچے کو اس کا حکم دو اپنی بیٹی کو اس کا حکم دو اپنے بھائیوں کو اس کا حکم دو اپنی بہنوں کو اس کا حکم دو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب فرعون کی طرف سے اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف سے جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے مدھب پر نہیں آئے تھے مومنوں کو بڑی شدت کے ساتھ تکالیف و پریشانی دی گئی اور انہیں مسائب میں مبتلا کیا گیا ان پر زمین کو جب تنگ کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ کثرت سے نماز پڑھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سور بقرہ کی آیت کریمہ ہے اللہ نے کہا سبر کے ذریعہ والصلاة اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو بے شک اللہ رب العالمین سبر کرنے والوں کے ساتھ تو جب فرعون اور اس کی قوم والوں کے طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو تکلیف دی گئی ان پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں اللہ کی عبادت سے روکا گیا تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناو اور نمازوں کی پابندی کرو کیونکہ نماز ہی ایک ذریعہ ہے اللہ اکبر نماز ہی ایک ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے سجدے میں بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے بیان کر سکتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا جب کوئی پریشانی آن پڑتی جب آپ پر کوئی مسیبت یا مشکلات کے پہاڑ توڑے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نماز کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے اس لیے ناظرین آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑے فتنوں کا دور ہے اور نتنے فتنے روز ہمارے سامنے رونما ہوتے ہیں جن فتنوں میں ہمارے اہل و عیال بھی پڑ جاتے ہیں اور ان فتنوں میں آ کر کے وہ اسلام کے سیدھے راستے سے ہٹ کر کے ظلالت و گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں تو گھروں کی اصلاح کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھروں میں نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں وہاں نمازیں پڑھا کریں وہاں اللہ رب العالمین کی عبادات کیا کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے آئے پلس ٹی وی pareٹرز چینل ہے مویل بیوییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ترینگی